پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر کورونا کے ڈھائی لاکھ سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں دو ہزار کے قریب لوگوں نے کورونا کے قارن اپنی جان گما دی ہے دیش کی راجدھانی دہلی میں دوبارہ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے تاکہ کورونا کے چین کو توڑا جا سکے دیش کے انعراجیوں اور شہروں سے بہت ہی بھیاوت تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جسے دیکھ رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور راشتروات کا ڈھونگ کرنے والی موڈی سرکار اس بھیاوت تصویر کے لیے پوری طرح سے ذمہ دار ہے جس نے دیش کی جنتہ کو سڑکوپل اور ہسپیٹلوں میں بینا آکسیجن کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے ذرا سوچئے جب دیش میں کورونا کے ڈھائی ہزار کیسز آ رہے تھے تب جنتہ سے بینا بتائے بینا وقت دیئے ہوئے اسے گھروں کے اندر قائد کر دیا گیا بینا محلت دیئے ہوئے دیش بھر میں لوگٹاؤن کر دیا گیا لیکن جب دیش میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ کورونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں تب خود لوگوں کو گھروں میں بند کرنے والا انسان ریلیوں میں ویست ہے اس کی پوری کیبنیٹ لاکھوں کا بھیڑ جمع کر چناؤں جیتنے کے لیے ریلیاں کر رہی ہے اور دیش کی جنتہ سڑکوں پر اسپتالوں میں گلیوں چوراہوں میں کرونا کی وجہ سے بے موت مر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیتے شام کو ایک لاچار کمزور اور بے بس سا انسان ٹی وی پر آیا اور گھیسی پیٹی باتیں دیش کی جنتہ کو سنا کر چلا گیا دراصل وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دیش کے پردھان سے وقت تھے وہ بھکتوں کے بھگوان تھے جن کے کہنے پر بھکت دن کو رات اور رات کو دن کہتے ہیں ایک ایسا پردھان منتری جس کے پاس اس مہماری کے وقت میں دیش کی جنتہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا مندر مسجد ہندو اور مسلمان کا بیچ بونے والوں کے پاس خود ان کے اپنے ہی لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے دھائر یہ کہ اس کرونا کال میں ہندو مسلمان کا افیم دیش کی جنتہ کے کام نہیں آ رہی ہے بیتے شام موڈی جی کا دیش کو دیا گیا سمبودھن پوری طرح سے فلاوپ اور بیکار تھا جس میں دیش کی جنتہ کے لیے نہ کوئی ویزن تھا اور نہ ہی کوئی پلان بیتے کل گجرات والے بابا نے دیش کی جنتہ کو اشاروں ہی اشاروں میں یہ سنکیت بھی دے ڈالے کہ ان کی راشتوادی سرکار کے پاس جنتہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ دیش کی جنتہ کو رام بھرو سے چھوڑتے ہیں اس مہماری کے سمعے میں بھی امریکہ اور بریٹین نے بھی بھارت کے خلاف سخت قدم اٹھائے ہیں جو بائیڈن سرکار کے اس اعلان کے بعد موڈی اور شاہ چاروچیت ہو گئے ہیں ہم پورا معاملہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بھگوہ کے کماسط پرانی کہلاش ویجائی ورگیے کا سمویدن ہین اور بیشرمی سے بھرا ایک بیان سناتے ہیں جس سے سن آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ کیا کوئی نیتہ ایسا بےہودہ اور گھٹیا سوچ کبھی ہو سکتا ہے جو کسی کے بیمار پڑھنے پر خوش ہوتا ہے اور اس کی بیماری کو اس کے لیے سزا بتاتا ہے خیر پہلے آپ اس کا یہ بیان سنیے ایسے اور پرچار کرنے سے بنگال میں پہ فرق نہ پڑتا ہے کاؤنگری سے ہی نہیں وہ صرف دو دسٹرک کے اندر کاؤنگری سے مالدہ میں اور مرشید آبا اس کے لیے کاؤنگری سے ہی نہیں دونوں دسٹرک میں راحل گاندی سبھا کر کے آگے ہواں لوگ ہی نہیں آئے ان کا کام ختم ہو گئے راحل گاندی نے بلا میں بنگال میں سبھا نہیں کروں گا بھیا تمہارے کاریکلم تھے کیا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا یہ شیڈول تھا اور میں نے کنسل کیا کوئی شیڈول ہی نہیں تھا دو جلے میں کاؤنگری سے ہی دو جلوں میں نے سبھا کر دیا اس کے بعد ان کے پاس کام ہی نہیں تھا جھوٹ بولنے کے بعد اسے ہوتا ہے ابھی جس پرانی کا بیان آپ نے سنا دراصل وہ بھگوہ پرانی کیلاش ویجائیور گئے تھے جو راحل گاندی کے کرونا سنکرامیت ہونے کے ایک سوال پر یہ کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندی بہت جھوٹ بولتے ہیں اس لیے ان کو کرونا ہو گیا لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ ان کے آقا موہن بھاگوت امیت شاہ آرے سس اور بھاجپا کے کئی ورش نیتا کرونا سنکرامیت ہو چکے ہیں کچھ مر بھی گئے اور کچھ زندہ بھی ہیں تو کیلاش ویجائیورگیو کو ان لوگوں کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور دیش سے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں خیر تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ بریٹین کے بعد اب امریکہ نے بھی بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے پہلے یوکے کی بوریس جانسن سرکار نے بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا تھا اور اب امریکہ نے بھی بھارت کے خلاف ایک ایڈوائز ری جاری کیا ہے مودی سرکار نے دیش کو جس دورہ پر لا کھڑا کیا ہے اس سے ابھی نکلنا ناممکن سا ہو گیا ہے جس تیزی سے کرونا نے پورے دیش کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے اس سے بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے دیش کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یوکے اور امریکہ نے بھارت سے آنے جانے والوں پر پابن بھی لگا دی ہے پہلے بریٹین نے بھارت کو ریڈ لسٹ میں ڈالا اور اب امریکہ نے بھارت سے آنے جانے والوں پر پابن بھی لگا دی ہے ساتھی جو بائیڈن سرکار نے اپنے دیش کے ناغریکوں کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کیا ہے جس میں امریکی ناغریکوں کو انڈیا کا ٹور کرنے سے منع کیا گیا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تب تک کے لیے دیجئے جاست نمسکار